آداب ناظرین آپ جڑے ہوئے نیوزکیر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا محضوان عاشق دیو ناظرین جیسے کی آپ کو معلوم ہے کل جلکشتوار کے تین جگہ بادل فٹنے سے بہت نقصان ہوا اگر ہم بات بلاگ دھچنگی کریں بلاگ پاڑر کی بات کریں یا بلاگ بونجوہ کی بات کریں اسی مدی پر ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لئے ڈی ڈی سی بونجوہ چودری آمنہ جی آمنہ جی آپ کا کھیر مقدم میں نیوزکیر میں میں عاشق بات کر رہا ہوں جی شکریہ آمنہ جی کیا حالات اس ٹائم بونجوہ میں اس کے حوالے سے ہمیں جان کری دیجئے بونجوہ میں جیسے کی کل شام کو کلی ناز دریار جو کس سے دہتا ہوا آتا ہے اس میں اچانک بادل فٹنے سے سلابی شکل میں اکتیار ہو گیا جو دو طرف دیار دیکشن اور بونجوہ جیسے دیکشن میں بہت لکسان ہوا ہم ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے پریوار کو صبر زمین عطا کریں جہاں تک بونجوہ کی بات ہے بونجوہ کے اندر بہت سارے گھنٹ میں آگئے جس میں جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن لوگوں کی مالی اور زمینی اور پچھلوں کا بہت سارا نقصان ہوا جس میں لوگوں کا پورا سال کا گزارہ ہوتا تھا اور بہت سارے پول سلاب میں چلے گئے اور کچھ ڈیمیج ہو گئے تو کیا مان کرنا چاہو گے آپ جلائی انتظامے سے میں ایڈیسیل سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو کسٹر سے کچھ ہیں بہت سارے لوگ الگ 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 دیسٹک سے گئے ہوئے ہیں جہاں کی سب سے نزدیک دیسٹک ڈیسٹک ڈوڈا اور ڈیسٹک کشتوار آتا ہے اس میں اور وہاں پہ لوگ بہت پریشان حال ہیں میں ڈیسٹک ڈوڈا اور ڈیسٹک کشتوار سے کہنا چاہوں گی کہ وہاں پہ کچھ تینیں بھیجی جائے کچھ تین میں ڈیسٹک ڈوڈا سے اور کچھ تین میں ڈیسٹک کشتوار سے بھیجی جائے تاکہ کچھ ہاتھ تک لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں کیونکہ وہاں پہ بہت سارا ان کا مالی نقصان ہوا ہے اور ابھی تک وہاں پہ کوئی بھی نہیں گیا ہے بھینا پولیس کے وہاں پہ کوئی نہیں گیا ہے کیا آمنہ جی ابھی تک زلائی انتظامے کی طرف سے وہاں کوئی ٹیم نہیں گئی ہے بلکل نہیں گئی ہے کیا پھر سے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں اور وہاں سے کوئی نہیں گیا ہے ویڈاوڈ پولیس کے پولیس وہاں پہ گئی ہے کیا آپ نے اس بارے میں زلائی انتظامے تک خبر نہیں پہنچائی بلکل پہنچائی تھی میں نے تحصیل دار سے کنفارم کروایا تھا جسٹاپ کو فون کیا تھا ایسٹاپ کو فون کیا تھا لیکن پولیس کے علاوہ ابھی تک وہاں پہ کوئی ٹیم نہیں گئی وہاں الگ الگ جسٹک سے لوگ گئے ہوئے ہیں لوگ پریشان حال میں ہیں لوگوں کے جو وہاں پہ انہوں نے راشن جمع کیا تھا کھانے پینے کا سمان تھا بسکر تھا جو بھی تھا سب ان کا بھہ گیا ہے ابھی تک کوئی بھی انتظام میں ان کے پاس کوئی نہیں پہنچا ہے آپ لوگوں کو کیا اپیل کرنا چاہو گئے میں لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں کہ جو بھی دریار یعنی بھی نالوں کے نزدیک ہیں وہ نالوں سے دور دیں تاکہ کوئی بھی لوگ اس کے چپیک میں نہ آئیں اللہ کا شکر ہے کی بونجوا میں ایسا حادثہ نہیں ہوا لیکن پھر بھی لوگوں کو مالی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کیا یہ کتھر پنچائت میں یہ حادثہ پیش آیا تھا کتھر پنچائت میں نہیں یہ حادثہ جو پیش آیا تھا یہ تلینات دریاء جو کتھر سے بہت تیچھے ہے وہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا تھا وہاں سے الگ الگ دیسٹی کے لوگ ہیں جو ادھاروں میں گئے ہوئے ہیں گجر بکر وال وہاں پہ زیادہ ہیں اور وہاں پہ ان کا بہت زیادہ مالی نقصان ہو گیا ہے کیا بکر والوں کا نقصان وہاں پہ بہت ہوا ہے بکر والوں کا وہاں پہ بہت نقصان ہوا ہے ان کی تیس چالس سو بھیڑے وہاں پہ مر گئی ہیں کچھوں کی بہت وہاں پہ مر گئی ہیں اور جو لوگ سے ان کی راشن برباد ہو گیا ہے لیکن انسلامیہ کی طرف سے ابھی تک ان کو کوئی سہولیت نہیں پرام ہوئی نہیں تو وہاں پہ کوئی ابھی تک گیا آپ ڈی ڈی سی بہن جوا ہیں تو آپ اپنی طرف سے ان کو کیا مدد پھرام کرنا چاہو گے میں یہی کرنا چاہوں گی کیونکہ میں ایلزی صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں اور ایرمیٹیشن کشتوار سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو بھی ممکن ہو سکے بولزا کی عوام کو بہت پریشان ہال میں ہے اور بولزا کے لیے کچھ شکیشل تاثیر دیا جائے تاکہ کچھ حد تک ان کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو سکے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ یہ شکریہ ہمارے ساتھ بہت شکریہ